السلام علیکم ٹیکنیکل ایجو ایکیڈمی میں خوش آمدید آج آرڈوکیٹ کا ہمارا تیسلا لیکچر ہے آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے پولیگون کی ریکٹینگل کی آرک اور سرگل کی تو سب سے پہلا کمان ہے ہمارے پاس پولیگون پولیگون میں نے ایکٹیف کیا ایکٹیف کرنے کے لئے ریبن میں گیا ریبن سے میں نے اس کو ایکٹیف کیا اب یہاں پر مجھے بتا رہے کہ آرڈوکیٹ ہمیں نوٹفکیشن دے رہے آرڈوکیٹ ہمیں گائیڈ کر رہے کہ انٹر نمبر آف سائٹ نمبر آف سائٹ سے مراد یہ ہے پینٹاگون ہیگزاگونل اور نینہ گونل آکٹاگونل یہ شیپ ہوتے ہیں جیومیٹرکل یہ ڈیزائن کرنے کے وقت آپ کو کام آتے ہیں تب آپ اس حساب سے اس کی سائٹ رکھتے ہیں جتنے بھی سائٹ آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ دس ٹرکس دیکھتے ہیں بارہ رکھ سکتے ہیں آپ اسے کم بھی رکھ سکتے ہیں اس کیلئے سب سے پہلے میں نے یہاں پر سکس میں رکھنا چاہتا ہوں جو میں شیپ بنانا چاہتا ہوں اس کے بعد میں نے انٹر دبایا اب وہ کہہ رہے ہیں سپیشفائر سنٹر آف پولیگون سنٹر آف پولیگون ملک جو پولیگون میں بنا رہا ہوں اس کا جو سنٹر پائنٹ ہے سنٹر پائنٹ کیسے جہاں پر فارکزمپل میں کسی دیوار پر بنانا چاہ رہے تو دیوار کی ملکل سنٹر میں بنانا چاہ رہے تو میں وہ جگہ میں سیلیکٹ کروں گا فارکزمپل یہاں پر میں کہیں پر بھی کلک کرتا ہوں اب مجھے دوبارہ وہ کوئی نوٹکیشن دے رہا ہے کہ انسکرائب انسرکل ایک طریقہ یہ ہے اس حساب صاحب بنانا چاہ رہے ہیں یا سرکم کرائب کے حساب سے یہ دونوں آگے میں جب سرکل لگاؤں گا تو یہ دونوں آپ کو میں کور کروں گا ابھی میں یہاں پر صرف آپ لوگ کو جو پولیگون ہے وہ ایکٹیپ کس طرے کرتے ہیں کام کس طرے کرتے ہیں دونوں پر میں ٹرائی کر کے آپ کو میں دکھاتا ہوں پہلے وال میں سیلیکٹ کرتا ہوں اب میں اس کے بعد سنٹر سے دیکھیں جو سنٹر میں نے سیلیکٹ کیا تھا وہاں سے شروع ہو رہا ہے لائن یہ جو سٹیٹ لائن ہے فارکزمپل آپ کوئی سرکل ہوتا تو یہ ریڈیس کہلاتا اب اس کا ریڈیس آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پورا سرکل نہیں ہے اب یہاں سے میں اس کا چھے انچ میں رکھنا چاہتا ہوں اب یہ ہمارا بنا پولیگون اب دوبارہ میں پولیگون کمانڈ کو میں ایکٹیو کرتا ہوں دوبارہ میں سکس ہی رکھتا ہوں انٹر دباتا ہوں سنٹر پوائنٹ بتاتا ہوں اب میں دوسرا میں سیلیکٹ کر رہا ہوں سرکم سکرائب ایباوڈ سرکل اس پہ کلک کیا اس کے بعد میں سکس انچی رکھتا ہوں انٹر دباتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں آپ اس کا شیپ بڑا ہو گیا اس کا چھوٹا ہو گیا دونوں ہیں تو پولیگون ہی ہے اب انسکرائب اور سرکم سکرائب کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لئے میں پریکٹنگل کمانڈ سے پہلے میں سرکل کمانڈ کو میں ایکٹیو کرتا ہوں سرکل کمانڈ کو ایکٹیو کیا میں نے ریبنز دیں اس کے بعد اب مجھے بتا رہے ہیں سپیس فائی سنٹر پائیں اب یہاں پر مجھے سنٹر نہیں مل رہا ہے کیوں کیونکہ پوست نیپ آن ہے اس نیپے میں کچھ چیزیں یہاں سے میٹ پائیں یہاں سے میں یہ چیزیں آن کرتا ہوں اب مجھے یہ بتائے گا اب یہ سرکل میں نے سنٹر پائیں بتایا اس کے بعد میں نے اس کا ریڈیس بتانا ہے ریڈیس میں کتنا رکھوں اس کا سکس انچ رکھتا ہوں پینٹا گون کا بھی ہم نے سکس انچ رکھا تھا اس کا بھی سکس انچ رکھتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں یہ اوپر جو سرکل اس کے اند ان پوائنٹ پر کنیکٹٹ ہے اس حساب سے بنائے تھا دوسرا یہاں پر یہ پینٹا گون ہے یہ ہمارا ان سبکرائب اس سے مرد کیا ہے کہ جو ایک دائرہ بنائے گا دائرہ کے اندر جو ہم پولیگون بنانا ہے وہ سرکل کے اندر بنا رہا ہے یا سرکل کے باہر بنا رہے ہیں سرکم سرکمسکرائب سے مرد کیا ہے سرکل کے باہر ہمارا پینٹا گون بنے گا سوری پولیگون اور جب آپ ان سرکل کریں گے تو سرکل کے اندر آپ کا پولیگون بنے گا جیسے کہ یہ میں نے چھے انچ کمین نے یہاں پر کیا بنائے تھا سرکل بنا تھا اس کے اندر بنا کیونکہ ہم نے ان سرکمسکرائب اپشن ہم نے ایوز کیا تھا اب یہاں پر میں سرکل کو دوبارہ ایکٹیو کرتا ہوں اب یہاں سے میں او سنپ سے یہاں سے کچھ آن کرنا ہوگا یہاں نیچے آپ کو نظر آرہا ہے ٹاسک بار سے اوپر او سنپ یہاں پر میں رائٹ کلک کرتا ہوں پھر میں سیٹنگ میں جاتا ہوں یہاں سے میں یہ سارے چیزیں میں آن کرتا ہوں اور یہاں سے اوکے دباتا ہوں اب یہ پوائنٹ آگیا اب مجھے بتا رہے دیکھو یہ دلپول سنٹر پوائنٹ آگیا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اب میں دوبارہ اس کا ریڈیس میں بتاتا ہوں سکس انچ اس کے بعد میں انٹر دباتا ہوں آپ اس میں دیکھیں سرکل کے سرکل اندر ہے اس کا جو پولیگون ہم نے بنایا ہے وہ باہر بنایا ہے تو ان دونوں اپشن کا مطلب یہ ہے اب دوسرا ہے ہمارا ریکٹنگل کمانڈ ریکٹنگل کمانڈ کو ریبن میں جاکے میں نے اس کو ایکٹیو کیا ایکٹیو کرنے کے بعد وہ مجھے بتا رہے کی سپیس فائی فسٹ کارنر فسٹ کارنر میں نے اس کو بتایا اب یہاں پر آپ کو ایک چیز سمجھنا ہے آپ ریکٹنگل بنا رہا ہیں تب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے ڈائیمنشن لکھا یہاں پر دو بکس نظر آ رہا ہے آپ کو ایک بکس جو ابھی آپ کو لکھنے کے لئے ریڈی ہے وہاں پر سیلیکٹ ہوا ہوا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے ہوریزنٹل ڈسٹنس لکھنا ہے مجھے ہوریزنٹل ڈسٹنس چاہیے دو فٹ اس کے بعد آپ اس کا ہائٹ لکھنے کے لئے یا آپ اس کی دوسرے ڈائیمنشن لکھ لکھے رہے ہیں اس کے لئے آپ نے کومہ کا یوز کریں گے جب کومہ یوز کریں گے تو آپ کو ہوریزنٹل جو ڈائیمنشن لکھنے کے لئے وہ لاکھ ہو جائے گا جتنے بھی آپ لکھیں دو فٹ لکھے تین لکھے چار لکھے اب میں دو بھائی ایک اس کا میں ایک یا ڈیرڈ رکھنا چاہتا ہوں ون پائنٹ پائیف فٹ اب میں ان ڈر دباتا ہوں اب یہاں پر یہ لائن ہمارا دو فٹ کا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر اور یہ لائن ہمارا کتنا ہے ون پائنٹ ون فٹ سکس انس مطلب ون پائنٹ پائیف فٹ اس طرح آپ نے ریکٹنگل بنانا ہے ریکٹنگل کے لئے آپ نے ریسی دبایا اس کے بعد انٹر دبایا سپیسیفائی فسٹ پائنٹ فسٹ پائنٹ میں نے بتایا اس کے بعد مجھے ہوریزنٹل جو ڈسٹنس ہے وہ مجھے چار فٹ چاہیے اور دوسرے اس کی ہائٹ ہائٹ لکھنے کے لئے چار فٹ لکھنے کے بعد آپ نے کومکا کی دبانا ہے اب آپ چار فٹ لکھا اس کے بعد آپ اس کو جتنا بھی لکھنا جاتے ہو تین فٹ لکھیں اب آپ انٹر دبائیں اب یہ آپ کا ریکٹنگل بنو اس طرح سرکل پولیگون ریکٹنگل ہم اپنے ڈرائنگ میں بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آرک کی بارے میں بات کریں گے آرک ہم ضرورت پڑتی ہے اس کی تو اس کو تھوڑے ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ کو کیونکہ یہ چیزیں آسان ہیں یہ سمپل ہیں یہ کہیں پر اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا تو اس لئے اس کو زیادہ ایکسپلین نہیں کی کیونکہ لکچر لمبہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اگلی لکچر میں ملاقات ہوگی اس کے ساتھ ٹیکنیکل ایجو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ